موسیقی معروف یوٹیوبر اور صحافی عمران ریاض خان نے دعویٰ کیا ہے کہ چودری پرویز الہی اور مونس الہی بغیرہ نے کرپشن کی ہے اور ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو بہت سا مواد مل چکا ہے یوٹیوبر اپنے وی لاغ میں عمران ریاض نے بتایا کہ ان دونوں کے اوپر کرپشن کے الزامات سنجید آئیں اپنے اس دعوے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ ایک بندہ گرفتار ہوا تھا فرحان اس نے اپنے اٹھانے والوں کو نامعلوم افراد کو طاقتور لگوں کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بہت ساری باتیں بتا دی تھی یاد رہے کہ فرحان نامی شخص کے بارے میں مونس الہی نے بھی ٹوئٹ کی تھی کہ یہ ان کا دوست ہے اور اس کو مونس اور پرویز الہی پر دباب ڈالنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے لیکن وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے عمران راز کا لیکن کہنا ہے کہ دوران حراست فرحان نے مونس الہی کی کرپشن کے بارے میں ساری باتیں بتا دی تھی مونس الہی اسی وجہ سے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے انہوں نے مزید کہا کہ جب فرحان نے ساری چیزیں بتائیں تو ایک وکیل آمیر رانہ کو گرفتار کیا گیا ان کا تعلق بھی مونس الہی کے ساتھ تھا چند دن تک یہ غائب رہے پولیس نے بھی کہا ہمارے پاس نہیں ہے ایف آئی اے نے بھی کہا ہمارے پاس نہیں ہے یہ باہر آئے تو پرویز الہی کے قریبی آدمی محمد خان بھٹی اور خود پرویز الہی پر چھاپے پڑنا شروع ہو گئے کیونکہ جن لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا ان کے پاس کافی سارا بواد آ چکا تھا عمران ریاض کے مطابق مونس الہی کی اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہ ہوتی اور وہ اس وقت پاکستان میں ہوتے تو یقیناً گرفتار ہو جاتے جو کرپشن کی کہانیاں بونس الہی اور پرویز الہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کی کچھ لنک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ لگ چکے ہیں یوٹیوبر کے مطابق ان دونوں کے ہاتھ صاف نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان دونوں یعنی پرویز الہی اور بونس الہی پر دباب ڈال رہی تھی کہ اگر عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو یہ کیسز نہیں کھلیں گے اور ساتھ کھڑے رہو گے تو پھر ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا پرویز الہی نے سیاست بچانے کا فیصلہ کیا اور عمران خان کا ساتھ دیا لہٰذا اب ان کو اور ان کے خاندان کو ان سب کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران ریاض خان کے مطابق جب تحقیقات محمد خان بھٹی تک پہنچی تو پتہ چلا کہ کوئی رانہ اقبال نامی سینڈ ویو کا ایک ایک ایکسین ہے منڈی بہاودین میں جو محمد خان بھٹی کو پیسے دیتا تھا کیونکہ یہ اس کو لگاتے تھے اس کی ٹرانسفر پوسٹنگز کو دیکھتے تھے اور کوئی ٹھیکو وغیرہ کا بھی معاملہ تھا یہ بندہ پیسے اپنی پوسٹنگز سے بنا کر محمد خان بھٹی کو پہنچاتا تھا رانہ اقبال کو پکڑا گیا تو اس نے تحقیقات کے دوران بیان دیا اور اسی بیان کو ایف آئی آر میں تبدیل کر دیا گیا اس کے بیان کے مطابق یہ محمد خان بھٹی کو پیسے دیتا تھا عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ یہاں تک تو کہانی میں کوئی جھول نہیں ہے لیکن پھر بیان میں کہا گیا کہ میں جب محمد خان بھٹی کے گھر جاتا تھا پیسے پہنچ جانے کے لیے تو اکثر وہاں علی افضل صاحی کو دیکھا کرتا عمران ریاض کا کہنا ہے کہ یہ علی افضل صاحی کا نام کسی بہت ہی طاقتور شخص کی خواہش پر ڈالا گیا ہے اور مقصد لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر دباب ڈالنا ہے یہ جس کو دبانے کی ایک منظم سازش ہے تاہم بہت سارے لوگوں نے مجھے حالفن بتایا ہے کہ علی افضل صاحی کبھی محمد خان بھٹی کے گھر گیا ہی نہیں